بہت بہت سوافع تھا کا ہمارے این میٹر چیل میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کی آپ کو یہاں پہ دھنی میں دو ٹرک بتاؤں گا جس کے تحت آپ کو یہاں پہ ایک ہزار روپے کا فلائٹ فیادہ ہونے والا ہے مطلب ایک ٹرک سے آپ ایک ہزار روپے کمان سکتے ہیں دوسری ٹرک سے ایک جو آپ کو ٹرک سانج میں آئے وہ ٹریک آپ یہاں پہ فالو کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دو یہ جو دھنی ٹرک ہے یہ دو نیو ٹرک میں لے کے آیا ہوں اس کے تحت آپ ایک ہزار پر فلائٹ کیس بیک لے سکتے ہیں اب ٹو آپ کو ایک ہزار پر دھنی میں کیس بیک آپ کو ملتا ہے یہ بات آپ کو نولیج ہوگی چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں جدی آپ نے یہری ویڈیو نہیں دے گا تو دیکھ لیجے گا یہاں پہ کوئن کریڈ ایپ کا نام ہے لنک آپ کو میں دیکھ رکھا ہوں ویڈیو کا لنک دسکرسن مل جائے گا کوئن کریڈ لنک مل جائے گا اس کو دیکھ لیجے جس میں آپ کو سائن اپ کرتے ہی پچاس روپے فلائٹ کیس بیک آپ کو مل جائے گا مطلب سو روپے مل جائے گا فلائٹ آپ کو یہاں پر ریفر کسی کو کرتے ہیں تو فلائٹ پچاس مل جائے گا اس کے بعد ایک ایپ اور ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو دیکھ لینا ہے اور ایپ کو انسٹال کر لینا ہے ایپ کو انسٹال کرتے ہی آپ کو یہاں پر پچاس روپے کا سائن اپ بونس آپ کو مل جائتا ہے مطلب ٹوٹل ڈیرز روپائی کا فروفٹ ہو جائے گا اس دونوں ویڈیو کو آپ کو دیکھنے کے بعد تو آپ کو ڈیرز روپائی یہاں سے مل جائے گا ساتھی سے آپ کو ایک ہزار روپائی کیس بیک آپ کو مل جائے گا تو فرنس چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کر تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دھنی کے دو جو نیو ٹریک ہے اس کو کیسے آپ کو فالو کرنا ہے تو فرنس جو پہلی ٹریک نکل کے آرے وہ نکل کے آرے کامپاری فائی کے طرف سے اوپسن مل جاتا ریچارج کا تو ریچارج کا سیکسن میں کلک کریے گا اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ریچارج کرنا ہے ریچارج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک نمبر ڈالنا ہوگا جیو کا اور آپ کو ایٹرل سلیکٹ کرنا ہوگا جیو کا نمبر ڈالیے گا آپ کے پاس جیو کی سیم ہے تو آپ کو وہاں پہ دکھانا ہے کہ آپ کے پاس ایٹرل کی سیم ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیو کا نمبر یہاں پہ ڈالا اور آپریٹر میں نے ایٹل سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اماؤنڈ ڈالنا ہوگا اماؤنڈ کے لیے آپ کو یہاں براوز پیک کے سیکسن میں کلک کرنا ہے اور جتنے آپ کو ٹرانجکسن کرنا جتنے کا تو فائنلی اب یہاں پہ پیک پہ آ چکا آنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کونسا آپ کو فلیک پیک لینا تو جو سب سے ہائیس پیک ہوگا اس کو آپ یہاں پہ لے لیجئے گا میں اب یہاں پہ چک کر لیتا ہوں جو سب سے ہائیس پیک کونسا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور ٹاک ٹائم میں آنے پر سب سے نیچے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سب سے ہائیس یہاں پہ ہے وہ فائیو ٹاؤزن ہے تو آپ یہاں پہ فائیو ٹاؤزن پر آپ ٹرانجکسن کر سکتے ہیں میں آپ کو پہنگا سب سے پہلے آپ یہاں پہ کم سے کم ٹرانجکسن کریے گا مطلب کم سے کم اماؤنٹ سے ٹرائی کریے گا تو پہلے آپ سو روپے سے ٹرائی کر لیجئے گا جب آپ پہلے سو روپے سے ٹرائی کر لیتے ہیں اور سو روپے ٹرائی کرنے بعد آپ کو سبسون میں آ جاتا ہے ویریفائیڈ ہو جاتا ہے تب جا کے آپ بڑا ریچارچ کریے گا اب اس کے اندر ٹرک کیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں یدی آپ کے پاس جیو کا نمبر نہیں ہے اور آپ کے پاس ایٹل کا نمبر ہے تو آپ کیا کریں گے یدی آپ کے پاس ایٹل کا نمبر ہے تو آپ کو وڈا فون ڈالنا ہے اور یدی آپ کے پاس وڈا فون کا نمبر ہے تو آپ کو وہاں پہ جیو ڈالنا ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے یدی آپ کے پاس جیو کا نمبر ہے تو آپ کو ایٹل ڈالنا ہے اور آپ کا جو آپریٹر ہے وہ میچ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو یہاں پہ یہ بات کو بلکل اچھے سے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو اپنا موبائل نمبر ہی یوز کرنا ہے یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو یہاں پہ نمبر ڈالنے کے بعد براوز پیجر میں آپ جو بھی پیک سیلک کرتے ہیں اتنے امان کو آپ کو یہاں پہ transaction کرنا ہوگا transaction آپ کریں گے اپنے directly payment page پہ payment page پہ آنے کے بعد آپ کو وہاں پہ transaction کرنا ہوگا اپنے debit card سے debit card آپ ڈال سکتے ہیں روپے کا جو آپ کو دھنی میں ملتا ہے اس سے آپ کو payment کر دینا ہے اور یہاں سے payment done ہو جائے گا ہونے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے جیسے payment successful ہوتا ہے اور آپ کو جو ریچارج ہے فیلڈ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے operator گلت سیلک کیا تھا پھر آپ کو کیا کرنا ہے three line پہ کلک کرنا ہے view ریچارج کے سکسر میں کلک کریے گا کلک کرنے کے بعد جو آپ یہاں پہ ریچارج سیئے ہوں گے وہ یہاں پہ فیلڈ سو ہوگا اور آپ کو پتا ہے کامپاری میں کامپاری فائی میں ایک نیام ہے فرنس تو اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو جو نیام ہے وہ نیام یہ ہے کہ آپ جیسے کامپاری فائی میں کوئی بھی ریچارج کرتے ہیں ریچارج فیلڈ ہونے کے بعد آپ transaction کہیں جبھی کرتے ہیں لیکن جو amount ہوتا ہے وہ آپ کے directly کامپاری فائی کے wallet میں create کر دیا جاتا ہے اس کو آپ کو refund کرنے کے لیے لیے آپ جہاں پہ ریچارج فیلڈ ہوا وہیں پہ کلک کریے گا کلک کرنے کے بعد help section ملے گا اس پہ کلک کریے گا اور کلک کرنے کے بعد directly وہاں پہ refund کے ایک option جاتا ہے refund erase کر دی جگا ticket کر دی جگا اور وہ refund کریں گے تو آپ کی directly account پہ آپ کو refund دو دنے مل جاتا ہے اب آپ کہیں گے یہ جو آپ نے بتایا میرے سمجھے نہیں آیا اس کو live کر کے دکھائیے تو میں آپ کو live کر کے part 2 ویڈیو میں دکھاؤں گا اس میں میں آپ کو اسے بتا دیتا ہوں اور آپ کو proof بھی دکھا دیتا ہوں فرنس proof کے لیے میں آپ کو چلی پہلے transaction history دکھا دیتے ہیں it's trick کو میں verified کرنے کے لیے میں نے کیا کیا سب سے پہلے تو فرنس میں نے سب سے پہلے کیا کیا یہ اس میں میں نے پہلے transaction کر کے دیکھا transaction میں نے کیا کیا یہاں پہ جیسے میں آپ کو ایک بتایا تھا flip card والا آپ کو کہ flip card پہ جیدی آپ کوئی بھی filming کرتے ہیں اس کو cancel کر دیتے ہیں لیکن آپ نے کہا refund بار بار دے گا کر flip card تو آپ کا جو account block ہو جائے گا لیکن یہاں account block نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ refund آپ نہیں erase کریں گے بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا پہلے ان کے ویلٹ میں پہنچ جائے گا بعد میں وہ اپنے ویہا پہ refund erase کریں گے تو اس کے ویہا پہ کیا ہوگا آپ کا جو balance ہوگا وہ refund ہوئی جائے گا ساتھیت آپ کو یہاں پہ cashback مل جائے گا جسے اس ان کا نیام ہے کہ یہاں کوئی بھی یہاں سے transaction کرتے ہیں تو آپ کو دو فرسن cashback دے دیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ cashback آپ کو deduct نہیں کیا جاتا ہے اس پرکار سے آپ کو یہاں پہ cashback مل جائے گا جیسے میں نے کیا تھا پانسو گیارہ اور چھے سو دس رپے کا ایک recharge اور وہ recharge میرے اس میں ویلٹ میں آ گیا تھا بعد میں پھر میں نے کیا کہ اس recharge کو cancel کر دیا اور cancel کرا اور refund میں نے source جو اپنے refund لے لیا اپنے main جہاں سے میں نے refund کیا تو وہیں پہ لے لیا اس کے بعد کیا ہو مجھے refund ہے وہ refund یہاں پہ مجھے مل گیا بارہ بارہ تاریخ میں مجھے refund ملا ہے ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں تو دو refund میرا آ گیا پانسو گیارہ کیا تھا اور چھے سو دس پورا فیلی refund آ گیا ہے ساتھ ساتھ میرا جو cash back وہ بھی مل گیا ہے اب میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ مجھے جو ملا ہے وہ cash back میں نے کب یہاں پر transaction کیا تھا کب مجھے refund آیا تو میں نے جو transaction کیا تھا وہ transaction 12 ستمبر کو کیا ہے اور مجھے جو یہاں پر refund ملا ہے وہ ملا ہے قریب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈ جو میرا refund آیا ہے وہ میرا refund آیا ہے 12 ستمبر کو مطلب آپ سمجھے refund بہت تیج آ جا رہا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو ایک ہفتے سمائے لگتا ہے آپ 48 hours کا سمائے لگتا ہے اور 48 hours میں آپ کو refund مل جاتا ہے اس پرکار سے آپ کو refund مل جائے گا کبھی کبھی تو 4 گھنٹے میں refund مل جاتے ہیں لیکن یہ refund کرتا ہے ان کے سسٹم پر تو ان کا سسٹم جو کام کرتا ہے وہ 48 hours میں بولتا ہے کہ آپ کو 48 hours confirmedly آپ کو یہاں پر جو refund ہے وہ دے دیا جائے گا اس پرکار سے مجھے refund مل گیا آپ کو ios sound میں آگے نہیں sound میں آگے تو کوئی دکھت نہیں آپ مجھے کمنٹ کریے میں آپ کو اس پر ایک part 2 ویڈیو آپ کو dedicated ویڈیو بنا کے دے دوں گا اب میں بتانے جا رہا ہوں دوسری trick دوسری trick کو apply کیسے کرنا ہے تو آپ کو link decision میں مل جائے گا اس trick کو میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایک link میں آپ کو decision میں دی ہوں HDFC bank کی HDFC bank کا جو link ہے اس پر click کریے گا وہ جبکہ HDFC bank کا link نہیں ہے وہ ایک website کا link ہے اس پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس پر HDFC کے website ہے یہاں پہ آ جائیں گے اور آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option ملا click here start gifting HDFC bank e-gift art plus card یہاں پہ آپ کو click کرنا ہوگا جو نیلا نیلا آپ کو دیکھ رہا ہے blue color میں اس پر click کرنا ہوگا جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں تو friends ابھی آپ کو یہاں پہ اس پر card کا option دیکھنا کو ملے گا اب آپ کو کیا کرنا اوپر 3 line کے section click کرنا ہے click کرنے کے بعد اپنا اس میں account sign up کر لینا ہے account create کر لینا ہے account sign up کرنے کے لئے آپ کو جہاں جیسے 3 line click کریں گے تو ابھی یہاں sign up کا option آتا ہے اس پر sign up کے section click کریں گا friends جیسے sign up کے section click کریں گے تو آپ سے پوچھے کا first name کیا ہے آپ کا last name email ڈیا موبائل نمبر بتائیے بتانے کے بعد آپ کو یہاں پہ restart click کر لینا ہے ضروری نہیں کہ آپ HDFC کے customer ہو یا نہ اس سے کوئی مطلب نہیں یہ website ان کی HDFC کی ہے لیکن یہ ایزا الگ website ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں باقی جو ویبسائٹ کا کام وہ الگ ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس website کام کیسی اس کریں گے ساتھ اپنا cashback اور جو اس میں ویپ واؤچر ہے کیسے اس کو مبیول لیں گے اور اپنے بینک کون میں کیسے transfer کریں گے اور اچھا خاصا cashback کیسی یہاں سے اٹ کر سکتے ہیں تو فائنلی میں نے یہاں پہ sign up کر لیا sign up کرنے کے بعد پھر آپ کو یہاں پہ اس پرکار کا option دیکھنے ملے گا اب آپ کو کیا کرنا فرینڈز یا mom پہ دونوں میں سے ایک option پہ select کر لیجئے گا تو میں ابھی فرینڈ پہ یا mom پہ select کر لیتا ہوں تو میں آپ کو یہاں پہ ایزا فرینڈ پہ میں select کر کے آپ کو دکھا دیتا جیسے میں نے فرینڈ پہ select کیا تو select کرنا یہاں پہ مجھے اس پرکار option دیکھنے کو ملے گا تو ابھی میں کیا کروں کوئی option پہ select کر دیتا ہوں تو ابھی میں نے select کر لیا select دیجئے تو نیچھے کچھ ڈیٹیل ڈالنے کے لئے بولنا تو آپ کو اپنے friend کی ڈیٹیل آپ کو کیا ڈالنے آپ فرش ڈالنے last name email number یہ ڈال دینا تو آپ اپنا دوسرا number ڈال دیجئے اپنا خود کا نام ڈال دیجئے گا اور آپ جو بھی چیز جیسے ہیں وہ ایسے رہنے دیجئے گا بس انٹر اماؤنٹ کر دیجئے گا تو فرنس آپ بس آپ کو یہ دھان رکھنا جو نمبر س آپ نے اکاؤنٹ بنایا اس میں وہ نمبر مد ڈال دی گا کوئی اپنا نام ڈال دی جیسے کلک کر جیسے کلک جیسے کلک جیسے جیسے کلک دینا جیسے نیکس کر رہے س کنٹی س مل جا گ اس پر کلک کر جیسے کلک کر رہے تو آپ جیس کلک کر رہے ہیں وہ نام آ جائے گا آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں س رہے دیجئے گا یہاں بھی نیچے آپ کو کنٹی کلک کرنا ہے جیسے کلک کر رہے تو آپ سے بولے گا تو آپ کو یہاں پہ پہلے سے آپ نے اکان پہلے سے بنائی چکا ہے تو آپ کو اکان کلک کر دینا ہے اور کلک کر کے جس نام جیس نمبر سے اپنے اکان بنائے تو وہ نمبر آپ پہ انٹر کر کے ایک اوٹی پی اک اوٹی پی سمیٹ کر دینا ہے سمیٹ کرنے پی اوپ دینا ہے جیسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ پہ دیکھ نمبر کلک کرنا ہے جیسے پی کلک کریں تو آپ کلک کرنا ہے کون سا چوائز کرنا ہے چوائز کرتے چوائز کرنا چوائز کلک نمبر ڈال جیس دھنی م م م م اس ڈیویٹ کارڈ کو یہاں پہ کل کرنا اور اپنا نمبر کر دینا ہے جیسے آپ اپنا ڈیویٹ کارڈ کرتے ہیں اپنے دھنی کا تو یہ تران لے لیتا ہے یہ یہ بتایا کہ ڈیویٹ کارڈ لے گا لیکن اب یہ کوئی ڈیویٹ کارڈ مطلب لے رہے ہیں اور آپ کارڈ 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 لے لیتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل ڈالنے کے بعد کلک کرنا پہ جیسے پہ کلک کریں گے تو اب آپ سے ڈیویٹ ڈالنا تو دھانی ایک ڈیویٹ 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 اوٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہو گیا سکسسفل اب آپ کو یہاں پہ ویڈ کرنا 24 ڈیویٹ کر لیجئے گا ویڈ کرنے کے بعد پارٹ ٹو ویڈیو آرہی ہے اس میں اور اس ڈیویٹ کارڈ کا ڈیوز اپنے بھی آیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس ویڈ میں اور آپ اچھی ویڈیو مجھے پروائیٹ کریے اور ایسی ویڈیو پروائیٹ کریے جس سے ہم دونوں ٹرک ایک ساتھ لائک کر سکیں تو آپ کو ویڈیو چاہیے سبسکرائب کریں جیدی آپ کو پارٹ ٹو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریے گا موسیقی